بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکرا تاریخ آج ہم بلائیں گے آپ کے لئے بہتی مزے کے نان تو آج ہم نان ریڈی کرنے والے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی سوفٹنس دیکھیں تو چلی شروع کرتے ہیں ان سے بنانا سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک باول جس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے 2 کپ اوف میدہ یعنی کہ آل پرپرس پرار جس میں ایڈ کرنا ہے 300 گرام اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے 1.5 ٹی سپون نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ایڈ کر دیں گے ساتھ اس کے ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر جو کیک سرم کیک یا پیسٹریز میں بھی یوز کرتے ہیں تو 1 ٹی سپون ایڈ کرنا ہے اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹی سپون ہی بیکنگ سوڈا یعنی کہ کھانے والا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اس میں اب اس میں میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون شوگر پاورڈر آپ اس کے لئے کا شوگر کب اسمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 1 ٹی سپون ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ڈرائی انگریڈن کو اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے تو دیکھیں ہم نے ڈرائی انگریڈن کو اچھے سے مکس اپ کر لیا ہے تو چلی چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرح نیکس ٹیپ میں ہم نے لینا ہے ایک پوال جس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ہاірف کلاس ملک جو کہ نیم گرم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کلاس ایڈ کرنا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہایڈ کب دہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مک میں ایڈ کر دینا اچھے سے دہیں کو اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے سکس ٹیپل سپون اف آئیل بسم اللہ الرحمن الرحیم سکس پوال ٹھیک ہو گیا تو ان سب چیزوں کو ویسک کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے تو چلی چلتے ہیں اب ہم دور ایڈی کریں جی اپنا میدہ جس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے جو اپنا میلک ایڈ کیا ہے وہ ایڈ کریں گے جس تھوڑا تھوڑا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب ہم اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے اس طرح سے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ڈو ریڈی کر لینا ہے اس کے باسے تھوڑا سا آپ نے گوندنا ہے جس 5 منٹ 1 ٹیبل سپون اس کے اوپر ہم نے اویل ایٹ کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اور اس سے ہم نے تھوڑا سا گوند لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے چیزے سے گوند لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے سے گوندنا ہے اس طرح سے ہم اپنا آٹا ریڈی کرتے ہیں روٹی کے لیے بلکل اسی طرح سے اسی سیم میتھر سے اسے آپ نے گوند لینا ہے تو دیکھیں میں نے اسے 5 منٹ کے لیے گونڈا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سمائی ڈو ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ڈو ہماری ڈیو اس کے پر تھوڑا سا اویل لگا دینا ہے اسے کور کر کے رکھ دینا ہے جی تین سے چار گھنٹے کے لیے اچھے سے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے تو روم ٹیمپریچر پر اسے رکھنا ہے تو دیکھیں تھوڑا سا اس کے اوپر اویل لگا دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا تو بھی سے میں اچھے سا کور کر دوں اس طرح سے پلیٹ سے آپ چاہے تو کلنگ ریپ سے بھی سے کور کر کے رکھ سکتے ہیں تو پہ ریسٹ دے دیں گے اب اسے ہم تین سے چار گھنٹے کا اس کے بعد ہم ریڈی کریں گے جی اپنے سوپٹ ارمویس نان تو چلی ملتے ہیں آپ کو ہم تین سے چار گھنٹے کے بعد تو دیکھیں دو ہماری بہت اچھے سی سی سیٹ ہو چکی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اب اسے ہم پیرے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے میں تین پیرے بنا لوں گی یعنی کہ ہم تین ران ریڈی کریں گے اسے تو دیکھیں میں نے تین پیرے ریڈی کر لی ہیں اب انہیں ہم بیل لیں گے چلی چلتے ہیں انہیں بیلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا مہدہ ڈسٹ کرنا ہے ہم میں ایک پیرہ اٹھائیں گے اس کے سر کو اس طرح سے پریس کریں گے اس طرح سے دیکھیں اب اسے ہم بیل لیں گے تو اسے زیادہ باریک نہیں بیلنا کیونکہ نان زیادہ باریک نہیں بیلا جاتا تو دیکھیں اس طرح سے دیکھیں دیکھیں جب اس طرح سے اپنے بیل لینا ہے نورمالی اس کے بعد میں اس پر لگانے والی ہوں تین اس میں اگر تین از اس دین رکھانے رہیں اس میں سب سے ہم چھل لگا دیں گے اس کے اوپر اچھی سے اس سے تھوڑا سا اور بیل لیں گے اب اس سے ہم تھوڑا سا بیل لیں گے تاکہ ہمارے تین اچھے سے پریس ہو جائیں گے اس میں نورکہ student نرکھانے رہیںست ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں اس طرح سے اسے تھوڑا سا بیل لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی ایک فوق یعنی کے کانٹا اسے تھوڑا تھوڑا سی اس طرح سے نشان لگا دینے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم دوسرے نان بھی ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے تری نان ریڈی کیے ہیں ڈیفرنٹ ویم ریڈی کیے ہیں جی اس کے اوپر میں نے لگایا ہے جی تل اور اس کے اوپر میں نے لگایا ہے کلونجی اور اس کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہرہ دنیا لگایا ہے اور لگانے کے بعد اس کے پر آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے نان ریڈی ہے تو چلی چلتے ہیں ابھی سی ہم کوک کرتے ہیں تو دیکھیں پہلے اس طرح سے ایک نان اٹھانا ہے اس کے سائٹ پر اچھے سے پانی لگا دینا ہے پھر یہ تبے پر اچھے سے چپکے گا اس طرح پانی لگا دیں گے پہلے ہم تو تبے کو آپ نے پہلے پانچ منٹ کے لئے ہائی فلیم پر اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد فلیم کو بلکل میڈیم ٹو لو رکھنا ہے جو کہ میں نے پہلے ہی کہ اچھے سے گرم کر لیا ہے فلیم کو بھی ہم نے میڈیم ٹو لو کر دیا ہے اب اسے ہم نے تبے پر ڈالنا ہے پہلے پانی لگا دوں گی میں اچھے سے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا پانی لگا دیں گے اچھے سے پانی لگائے گا اچھے سے پانی لگا دیں گے اسے تھوڑا سا پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اس طرح سے بلکل میڈیم ٹو لو کر دینا ہے جب اس کے اوپر تھوڑا سا بباز آنا شروع ہو جائیں گے پھر ہم دوے کو اُلٹا کر کے اسے اچھے سے سیکھ لیں گے نان کے اوپر دورے سے بابل زانا شروع ہو گئی اب اسے ہم ملٹا کر کے سیکھ لیں گے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں کتنے اچھے سے سیکھ گیا ہے ماشااللہ سے آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اب اسے ہم تاڑ لیں گے ماشااللہ سے نیچے سے بھی بہت پیارا سیکھا ہے ماشااللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم میرے ہمارا نان ریڈی ہے اسی میتھد سے میں دوسرے نان بھی ریڈی کروں گی اگر آپ فلیم کو بلکل میڈیم ٹو لو رکھیں گے تو اس طرح کا بلکل بہت ہی پیارا ساکھ کلر آئے گا تو اسے ہم نکال لیں گے تو دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہمارے بہت ہی مزے مزے کے نان ہوم میرے نان تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے ریڈی کرنے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ اور بازار سے تو بہت ہی بیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو میرا اسپی اچھی لگے کمن بوکت اپنی رائے سے آگاہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اس سے آنے والی ہماری ہر نئے ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے گی اللہ آپ سب کو پلیپزو آمان میں رکھے اور ہر بڑی مسیبت سے بچائے آمین اللہ حافظ ٹھینکس فور واشنگ